بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم بات کرتے ہیں عید الازحہ کی عید الازحہ بیس و بیس یہ ہفتے کا دن تھا اور یکم اگرد تھی تو اس عید کے اوپر وہ پہلے والی جو رون کے عموماً جو عید کا ترہ امتیاز ہوتی ہیں وہ کرونا کے باعث نہیں تھی اسی طرح سے عید الفطر کے موقع پر بھی عید فیکی فیکی گزری تھی تو بہرحل اس دفعہ حکومت نے پوری کوشش کی تھی کہ ایسو پیز کی اوپر سختی سے عمل درامت کیا جائے حکومت کی طرف سے تین دن قبل لاکڈاؤن کر دیا گیا تھا جو پانچ اگستہ تک رہنا تھا لیکن اس لاکڈاؤن کے مصبت نتائج دیکھتے ہوئے حکومت نے تین تاریخ کو لاکڈاؤن ختم کر دیا تو بہرحل کرونا کے اثرات عیدین کے اوپر اور دیگر خوشی اور غمی کے موقعوں کے اوپر واضح طور پر پڑھتے ہوئے مرتب ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں تو بات ہم کر رہے ہیں عید الازہا کی تو عید الازہا کے لیے جو ٹائم مقرر کیا گیا تھا اس مسجد میں جس میں ہم عمومن نماز پڑھتے ہیں یا عیدیں ادا کرتے ہیں ساڑھے چھے بجے تو ساڑھے چھے بجے سے قبل ہی ہم اس دفعہ چلے گئے تھے تو راستے میں کوئی راؤنکے نہیں تھی بہرحل جیسے ہی وہاں پہنچے ہیں تو ایک جمع غفیر تھا مانگنے والوں کا اس میں بچے تھے بوڑے تھے خواتین تھیں نوجوان تھے ہر قسم کے لوگ تھے انہوں نے ایک حلہ گلہ مچائے ہوا تھا نمازیوں کی طرف جو وہاں جا رہے تھے ان کی طرف دوڑ دوڑ کے آتے تھے ان سے بھیک مانگتے تھے بہرحل جب ان کا حلہ گلہ اس وقت ختم ہوا جب نماز شروع ہو گئی لیکن ان میں سے ایک نے بھی نماز نہیں پڑھی وہیں پہ جم کے بیٹھ رہے جیسے نماز ختم ہویا تو پھر انہوں نے اپنا وہی سلسلہ شروع کر دیا مانگنے کا تو بہرحل عموماً ہم اس مسجد میں عید کے لیے جاتے ہیں تو کبھی اندر بھی جگہ مل جاتی ہے لیکن باہر صفحیں بچھی ہوتی ہیں لیکن ان عیدین کے موقع پر صفحیں اٹھا دی گئی تھی کرونا کی وجہ سے نہ کلین کسی مسجد میں ہے پورے پاکستان میں اس ایس اوپیز کے اوپر عمل کیا گیا ہے نہ کسی مسجد میں کلین ہے نہ صافح ہو سکتا ہے کہ جہاد میں جو مسجدیں ہوں وہاں چوری چھپے ایسی چیزیں ہوں لیکن عموماً یہ ہی ہے کہ مساجد فرش پہ آپ نماز پڑھ سکتے ہیں ہم تو پھر جائے نماز پچھلی عید پہ بھی لے گئے تھے اس عید پہ بھی لے گئے تھے تو جائے نماز لے جا کے آپ اس کی اوپر نماز ضرور پڑھ سکتے ہیں کوئی بھی نماز ہو تو بہرحل اندر جانے کی گنجائش شاید نہیں تھی شاید زیادہ لوگ ہوں اور پھر سوشل ڈسٹینسنگ جو کی گئی ہے اس کے باعث بھی اندر گنجائش کم رہ جاتی ہے تو ہم نے بہرحل جائے نماز بچا کے باہری نماز پڑھی تو وہاں پہ ایک عجیب سی چیز نظر آئی کہ ایک گاڑی میں دو بندے بیٹھے تھے ہم یہ سوچ رہے تھے کہ انہوں نے پہلے ہی گاڑی کھڑی کھڑی ہم ہم ان کے پیچھے والی صف میں تھے ان کی گاڑی آگئی تھی تو انہوں نے وہیں بیٹھ کے نماز پڑھی تو یا یہ کوئی نماز عید کے لیے نیار اجھان ہو سکتا ہے یا پھر اندر بیٹھے ہوئے لوگ وہ مذہور ہوں گے یا کوئی مجبور ہوں گے تو بہرحل نماز عید کے بعد گلے ملنے کا بہت زیادہ رواج ہے تو وہاں جب بھی ہم نماز پڑھتے ہیں اس مسجد میں یا کہیں بھی پڑھیں تو پندرہ بیس تیس لوگ محلے دار یا محلے دار کے علاوہ بھی جو جاننے والے واقفکار ہیں یا نہیں ہیں تو اتنے لوگ ضرور گلے مل لیتے ہیں لیکن ان عیدین کے اوپر ایسا نہیں ہوا میں طاہرہ اور عمران یہاں سے گاڑی پہ گئے تھے وہاں جا کے ہم نے نماز پڑھی ہے نماز کے بعد ہم تینوں ہی ایک دوسرے سے گلے ملے ہیں تو کسی دوسرے شخص نے نہ ہم سے ملنے کی کوشش کی ہے نہ ہم نے کسی سے ملنے کی کوشش کی ہے تو بہرحل وہاں سے پھر راستے میں بھی کچھ لوگ مل جاتے تھے لیکن ایسا فاول تو کوئی مل ہی نہیں ہے اگر کوئی مل بھی جاتا تو اس سے گلے ملنے کا یا ہاتھ ملانا کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوا تھا یہی حکومت کی طرف سے جاری کی گئی ایسا پیس تھیں جس کے اوپر لوگ رضا کارانہ طور پہ بھی عمل کرتے ہیں تو عید کی نماز کے بعد اگرہ مللہ ہوتا ہے قربانی کا تو گھر آ کے پھر ہم نے قربانی کا یہ سلسلہ شروع کیا کسابوں سے بات ہو چکی تھی ان وہ آئے ہیں ساڑھے دس بجے تو اس دفعہ ہم نے بچڑا جو لیا ہے وہ لیا اے لاکھ پندرہ ہزار رپے کا اس پچھلی عید پہ تھا بچڑا اٹھاون ہزار رپے کا اور اس سے پچھلی عید پہ جو بچڑا لیا تھا اس کی قیمت تھی بیالیس ہزار رپے تو اس دفعہ عید کی اوپر یہ سوچا جا رہا تھا کہ کرونا کی وجہ سے یہ جانور سستے ہوں گے لیکن کرونا کی وجہ سے یہ جانور مہنگے ہو گئے بکرے بکروں کی قیمت بھی زیادہ تھی بچڑوں کی قیمت بھی زیادہ تھی اور پھر یہ بھی دیکھ لیجئے کہ کہا جاتا تھا کہ لوگوں کی کرونا کی وجہ سے کوفت خرید کم ہو گئی ہے لیکن ہمیں ایسا کچھ نظر نہیں آیا تو ہمارے محلے میں پہلے اگر چھ سات بچڑے ہوتے تھے تو اس دفعہ دس گیارہ بچڑے تھے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ لوگوں پر کرونا کے اثرات ضرور ہوئے ہیں لیکن لوگوں نے کرونا کو جواز نہیں بنایا بہانہ نہیں بنایا کہ عید قربان کے اوپر قربانی کے جانور نہ دیں بلکہ انہوں نے پہلے سے زیادہ شاید اس مسئیبت کی وجہ سے اللہ کے راستے میں کچھ خرچ کرنا ضروری سمجھا ہو پہلے سے زیادہ لوگ نظر آئے ہیں اس حوالے سے اس قربانی کے حوالے سے لوگوں نے بہت زیادہ اخراجات کی ہیں قربانی کے معاملے میں تو اللہ تعالیٰ ان کو قبول اور منظور فرمائے تو بہرحال ان کے ساتھ جو کساب ہیں وہ آئے ہیں تقریباً ساڑھے دس بجے جیسے ہی انہوں نے بکڑے اس کو بچڑے کو گزایا ہے اس کے ساتھ ہی بارش شروع ہو گی بارش تھوڑی تر تک برسی ہے اس کے بعد موسم بہتر ہو گیا پہلے کی نسبت تو بچڑا کوئی زیادہ ہی زور آور تھا وہ اس کو گرائے جانے کے بعد بھی وہ ان سے نہیں سنبھل رہا تھا بلکہ جب تک اس کا گھلہ کٹ رہا تھا گھلہ بھی آدھے سے زیادہ جب وہ کٹ چکا تھا تو وہ اس کے باوجود بھی وہ کھوریاں مار رہا تھا اور پکڑنے والے کو بے بس کرتا ہوا نظر آ رہا تھا تو ان کے ساتھ ہمارے تیہ ہوئے تھے تیرہ ہزار روپے کسی وہ کسی کیا وہ انہوں نے دس ہزار میں بھی کیا ہوگا کسی کا بارہ ہزار میں بہرحال ہم سے انہوں نے تیرہ ہزار لیے تو کچھ لوگ انہوں نے پندرہ اور بیس بھی لیے ہیں تو بہرحال یہ سات لوگ تھے جنہوں نے یہ زبا کیا اور خالو تاری گوشت بنایا ہے تو ان میں سے ایک جو ہے وہ کاریگر تھا تو باقی جو ایسے ہی لگتے تھے کہ وہ مزوری انہوں نے خانہ پوری کے لیے کٹھے کی ہیں بہرحال ایک ساڑے چار گھنڈے انہوں نے لگا دیے ساڑے دس بھائی شروع کر کے پھر آگے تک یہ سلسلہ چلتا رہا تو ایک وہ اسے ریٹ میں نے بتا دیا آپ کو اس دفعہ کیا ریٹ سے جانوروں کے جانوروں کے ریٹ بہت زیادہ تھے اس دفعہ تو پچھلے سالوں کی نسبہ یہ سلسلہ ایسی تھا تو اگلی بات یہ بتا دیں کہ اس بچڑے میں سے گوشت کتنا نکلا ہے اس سے گوشت نکلا ہے دو سو پندرہ کے جی تو اس میں سے ہمارے حصے میں آگیا گھر میں جو رکھا جانا حصہ وہ آگیا ساٹھ کلو تو باقی جو حصے تھے وہ ہم نے رشتہ داروں میں عزیزوں میں دوستوں میں تقسیم ایک حصہ کر دیا ایک مانگنے والوں کے لیے غریبوں کے لیے تو وہ یہ ہوا کہ گیٹ کھول دیا گیا تھے ہمارے اس سوسائٹی کے تو کسی کے اندر آنے پر پبندی نہیں تو وہ دو گھنٹے میں دو سو پیکٹ بنائے تھے دو ڈھائی گھنٹے میں سارے کے سارے وہ لوگوں میں تقسیم کر دیا گیا جو لوگ وہاں سے لینے کے لیے آئے تھے تو گھر میں جو حصہ رکھا گیا تھا ساٹھ کلو وہ سارے کے سارا کہاں رکھا جانا تھا اس میں سے جو ضرورت کے مطابق رکھ لیا گیا تو باقی بھی ان لوگوں میں جہاں بھی ممکن تھا وہ تقسیم کر دیا تو بات بارش کی ہو رہی تھی کہ بارش تیز ہوئی ہے صبح کے وقت ہلکی بارش ہوئی ہے تو اس کے بعد سارا دن پھر موسم اتنا نہ تو گرمراہ ہے نہ وہ کوئی شدت ہی موسم میں نہ کھنکی تھی تو گزارے لائک تھا موسم تو جن دوستوں کے پاس گھروں میں گوشت پہنچانا تھا وہ بھی میں نے اور طاہر نے پہنچا دیا تو اگلے روز پھر صبح صبح بہت زیادہ بارش ہوئی ہے تیز بارش ہوئی ہے اس روز ہم اپنے گاؤں چل گئے ہمارا گاؤں ہے بندے کی جاگیر تحصیل وازلہ ننکانہ صاحب یہ پنجاب میں ہے تو اسی شام وہاں پہ ہم دو اڑھائی گھنٹے ٹھہرے ہوں گے اسی شام پھر ہم آگے چلے گئے فیصل آباد میں وہاں بھی ہمارے قریبی عزیز رہتے ہیں تو ایک دو گھنٹے وہاں بھی ٹھہرے ہیں تو گاؤں میں بندے کی جاگیر میں جو بتایا کہ حبس بہت زیادہ تھا لیکن فیصل آباد میں چک نمبر ایک سو تیرہ گاہ بے تحصیل جڑا والا زلہ فیصل آباد یہ ہے آوگات اور مکوانہ کے قریب تو وہاں پہ بھی موسم اسی طرح کا شدت والا اتحال لیکن وہاں پہ شام کے وقت تھوڑی سی کنکی ہو گئی تھی تو شام کو پھر ہم واپس اپنے شہر لاہور لوٹ آئے تو یہ رودہ تھی اس عید کی اوپر عید بیس سو بیس کی یکم اگست کی ہفتے کے دن کی تو یہ آڈیو اس لیے بنا لی ہے کہ تاکہ آئندہ بھی محفوظ رہے کہ یہ کہ عید کیسے گزری تھی تو اللہ کرے کہ آئندہ آنے والی عیدیں بلکل ہی کرونا فری ہوں اور لوگ اس عبادت کو خوشو و خضو کے ساتھ ادا کر سکیں اس دفعہ تو یہ افسوس بھی ہے کہ حاج کی اوپر یہاں پچیس سے تیس لاکھ حاجی وہاں جاتے ہیں حاج ادا کرتے ہیں اس دفعہ صرف ایک ہزار لوگوں نے حاج ادا کیا اس کے لیے ایک ہزار لوگوں کو اجازت سوشل ڈسٹنسنگ کو یقینی بناتے ہوئے دی گئی تھی تو اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو اور آئندہ ہماری عید کی خوشیاں اللہ تعالی مزید بہتر کرے اور حاج بھی اللہ تعالی کرے کہ کرونا اس وقت تک اگلی تک ختم ہو چکا ہو اور حاجی پھر اسی طریقے سے جائیں لاکھوں حاجی جائیں جس طریقے سے پہلے جاتے تھے اللہ حافظ اللہ حافظ